بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حزین و غمگین رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حیرت و استجاب تاری رہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچنے لگے کہ کہیں میرا رب مجھ سے نراز تو نہیں ہو گیا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی وحی کی بندش اس لیے تھی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خوف تاری ہو گیا تھا وہ رخصت ہو جائے اور دوبارہ وحی کی آمد کا شوق و انتظار پیدا ہو جائے چنانچہ جب یہ بات حاصل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کی آمد کے منتظر رہنے لگے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ وحی سے مشرف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نے ہرا میں ایک مہینہ اتقاف کیا جب میرے اتقاف پورا ہو گیا تو میں اترا جب بطن وادی میں پہنچا تو مجھے پکارا گیا میں نے دائیں دیکھا کچھ نظر نہ آیا بائیں دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا آگے دیکھا کچھ نظر نہ آیا پیچھے دیکھا کچھ نظر نہ آیا پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو ایک چیز نظر آئی کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے اس وقت وہ اپنی اصل شکل میں نمدار ہوا تھا حضرت جبریل علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ کر میں اس سے خوفزدہ ہوکا زمین کی طرف جا جھکا اور لرزہ تاری ہو گیا پھر میں نے اسی حالت میں گھر ختیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا مجھے چادر اڑھا دو مجھے چادر اڑھا دو اور مجھ پر تھنڈا پانی ڈال دو انہوں نے مجھے چادر اڑھا دی اور مجھ پر تھنڈا پانی ڈالا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور گندگی سے کنارہ کر لو اور کوئی احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ وصول کر سکو اور اپنے پروردگار کی خاطر صبر سے کام لو یہ نماز فرض ہونے سے پہلے کی بات ہے اس کے بعد وحی میں گرمی آگئی اور وہ متواتر نازل ہونے لگی یہی آیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا نکتہ آغاز ہیں سورت الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا منصب عطا ہوا تھا اور سورت مدسر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کے مرتبے پر فائز ہوئے ان آیات کا مطلع اللہ بزرگ برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لئے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کفا اور ساو مشکت کے میدان میں آنے کے لئے کہا گیا ہے اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے اپنے لئے جینا ہے تو وہ رہت کی زندگی گزار سکتا ہے لیکن آپ جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق آپ کو رہت سے کیا سروکار آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب یہ سکون زندگی سے کیا نسبت رہت بخش ساز و سمان سے کیا واسطہ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منتظر ہے اس بار گناہ کے لئے جو آپ کی خاطر تیار ہے اٹھ جائیے جہاد و مشکت کے لئے تکان اور محنت کے لئے اٹھ جائیے کہ آپ نیند اور راحت کا وقت گزر چکا اب آج سے پہم بیداری ہے اور طویل پر مشکت جہاد ہے اٹھ جائیے اور اس کام کے لئے مستعد اور تیار ہو جائیے یہ بڑا عظیم پرپر حیبت کلمہ ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورسکون گھر گرم آگوش اور نرم بستر سے کھیج کر تند توفان اور تیز چکنوں کے درمیان اتح سمندر میں اتار دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائقی کشاکش کے منجدھار میں لا کھڑا کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے اور بیس سال سے زائد عرصے تک اٹھے رہے راحت و سکون تیج دیا زندگی اپنے لئے اور اپنے اہل و ایال کے لئے نہ رہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے تو اٹھتی ہی رہے کام اللہ کی دعویٰ دینا تھا آپ نے یہ کمر توڑ بار گران اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا یہ بوجھ تھا اس روح زمین پر امانت کبرہ کا بوجھ ساری انسانیت کا بوجھ سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گران بار ذمہ داری پائی آپ نے پہم اور ہماگیر مار کا آرائی میں زندگی بسر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ایک حالت دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزا دے عمین موسیقی 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 موسیقی